اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان طیب گوندل اسگر مال چوک سے ملہکہ اس مندر کے سامنے کھڑا ہے کہ جہاں پر محمد حنیف قبضہ گروپ نے انتہائی انتشارانہ حرکت کی جہاں اس نے اپنے قبضہ کے پلوٹ کو درست کرنے کے لیے انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور اس ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور اقلیتوں کے ساتھ ایک دوری کا رستہ قائم کرنے کی مثال قائم کر دی میں جب اپنی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچا تو پتہ چلا کہ اصل حقائق کچھ اور ہیں جو آپ کو یہاں کے لوگ جو کہ مقامی ہیں اس علاقے میں رہتے ہیں ایک بیوہ جو اس گھر میں رہتی ہے جس کے سر سے اس نے اس جائداد کی چادر اتارنے کی کوشش کی اس کو رسوہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے دیور جو کہ سرکاری اوفیسر ہے ان پر جھوٹا پرچا کروا کے تھانہ میں بند کروا دیا پولس کو گمرا کرنے کی کوشش کی گئی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر اس نے کیا شیطانی کھیل کھیلا ہے جی بالکل ناظرین نے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں کے جو محلے دار ہیں ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں کہ اس دن کیا جو ہے انہوں نے دیکھا اور کیا وقوع پر شاید تھا اس حوالے سے میں تھوڑا گائیڈ کریے گا کہ اس دن کیا ہوا تھا اور کیسے یہ اصل میں جہاں تک ہمارے علم میں ہیں یہ دوہزار سولہ میں ان کا کلیش تھوڑا سا ریز ہوا تھا وہ یہ کہ ان گھروں نے کہا کہ ساتھ والی جگہ یہ مندر کی اس میں آتی ہے اور لیکن جو ساتھ حنیف صاحب ہیں انہوں نے کہا جی نہیں یہ میں نے خرید دی تو ان کا دوہزار سولہ سے اس پر کلیش جا رہا تھا ان پر ان کے جرگے بھی ہوتے رہے اور اب ان کا جرگہ قریب ہی تھا ہمارے علم میں تھا کہ ان کا فیصلہ ان قریب ہونے والا ہے اور یہ کلیش سیٹل ہو جائے گا اور مین وال یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو پیچھے والا ایک کمرہ تھا جو مخدوش حالت میں تھا چھت تقریبا گری بھی تھی وہ انہوں نے چاہ رہے تھے کہ اس کو ٹھیک کروائیں اور خود جو اب چونکہ ان کے بھائی ایک بھائی پہلے رہتے تھے اور ساتھ اب ان کی بیوہ ہے تو اس لیے یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کر کے اور یہاں پہ آکے شفٹ ہو جائیں تو مین وال انہوں نے کیا کیا اس پہ انہوں نے ڈس انفرمیشن پھلا کے اور ان کو جو ہے ان پہ اف آئی آر کروا دی کہ انہوں نے جی مندر کو نقصان پڑا ہے جبکہ آپ کے سامنے ہیں کہ مندر کو تو بلکل کسی نے اینڈ کو بھی کسی نے اس کی نئی چھیڑا اور وہ تو اپنی جگہ پہ ہے باقی انہوں نے جو ہے ان پہ اف آئی آر کروا کے ان کو اس طرح اب تھانے میں بھی ان کو بند کروا ہے اور ان کے ساتھ اس طرح کی اب جو ہے نا غلط قسم کی چالے چلی جا رہی ہیں کہ یہ اس کو لمبا کیا جا رہا اور پرولانگ کیا جا رہا اور غلط طریقہ دیا جا رہا غلط رنگ دیا جا رہا کیس کو اس طرح سے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو بیوہ ہے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے گورنمنٹ کے آل آفسران کی جانب سے بلکل بیوہ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور جو بیوہ کا احساس کرنے کے لیے جو اب ہیں ان کو بھی ٹرائپ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کسی طرح پسایا جائے اور اس کو اور معاملے کو جو ہے کسیٹا جائے جی ناظرین آپ نے ان کے اہل محلہ کا موقف سنا اسی حوالے سے ہم مزید اور بھی لوگوں سے جو ہے وہ اس معاملے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسی حوالے سے جو پچیس تاریخ کو جو وقوع ہوا اسی حوالے سے چوبیس تاریخ کی رات کو اکا جرگہ جو ہے وہ منقد کیا گیا تھا اس جرگے میں ہمارے ساتھ ہے یہ سوری نام آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران اس جرگے میں یہ شامل تھے اس جرگے میں کیا لاحی عمل اکتیار کیا گیا تھے اور کیا جو ہے وہ پیش رفت ہوئی تھی اسلام علیکم اکرم اکرم جی کامران میں بتائیے گا کہ اس رات کیا ہوا تھا کیا جو ہے وہ لاحی عمل اکتیار کیا گیا تھا اور کیا جو ہے وہ باتیں ہوئی تھی وہ کانڈی ڈیٹیلز رتائی گا سلمہ جی حنیف صاحب کا اور ان کا پلات کا تنازہ چلنا تھا پہلے سے وہ چوبیس تاریخ کو ایک جرگہ بیٹھا کے سارے معاملات کو حل کر دیا جائے کہ محلے داری کا مسئلہ ہے اور بات چیت اس نوبت تک پہنچ گئی کہ سارے معاملات حل ہو چکے ایک دوسرے سے اگری کر کے بس ایک لکھت پڑھتی وہ جیسے کہتے ہیں سنت رہتی تھی کرنا وہ اگلے دن تیع پائی لیکن اگلے دن پتا چلا گئی شاید وان فائف ہو گی اور یہ مندر کو توڑا گیا چوبیس تاریخ کی رات کو جرگہ بیٹھا اور چوبیس تاریخ کی رات کو جرگہ بیٹھا اور سارے معاملات جو ہے دون طرح سے جرگے میں میں اکیلہ نہیں اور بھی محلے کے لوگ تھے پانرہ بیس محزز لوگ بیٹھے جس میں نادنازم وغیرہ بھی موجود تھے یہ لا عمل بنایا گیا کہ سارے معاملات تیع ہو چکے ہیں بس ایک ریٹن کی صورت ہو نہیں ہے جو کل کر لی جائے لیکن اگلے دن معلوم ہوا کہ وان فائف ہوئی ہے کو مندر کو نقصان بچایا گیا یہاں کے عام رہشی بھی ہیں پڑوسی ہے ان کے مندر کو کوئی نقصان نہیں بچایا گیا یہ پولیس والے بھی آگے ساتھ چیک کر کے گئے یہ اصل میں پورانی جگہ تھی بوسیدہ ہوئی تھی چھتے گری ہوئی تھی یہاں پہ ایک دو دفعہ کوئی سام شام پہ ایسے نکلے اور یہاں پہ ایک بیوائی خاتون رہتی ہے اور کوئی رہتا بھی نہیں ہے تو اس میں انہوں نے کچھ صفائی کرائی ہے باقی یہاں پہ مطلب نہ کوئی کنسکشن ہوئی ہے نہ کوئی توڑا گیا تو نہ پہ ایسا کیا جائے ایسے مہم آیا ہے اور ٹھیک ہو گیا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم اس وقت موقع پہ موجود ہیں میری بیک سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دروازے پڑیں گے ہیں آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے کہ جو اس مندر کا جو ملبا ہے یہ جو اینٹے ہیں یہ جو لائک کا مٹیریل ہے اس احاتے کا وہ ادھر ہی اس وقت موجود ہے جی ناظرین اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اشتیاق بابر کی جو میسز ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن پہ جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر کروا کہ ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہم ان سے جا لیتے ہیں کہ ان پہ جو وہ ظلم کے پہاڑ ہیں وہ کس طریقے سے ان پہ گرے اور عالی حکومتی افسران کی جانب سے کس طریقے سے جو ہے ان کو لائکہ ان کی جگہ جو ہے وہ اتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام کیسے یہ بربریت کا شکار ہوئی آپ اور کیسے یہ کون لوگ ہیں جو آپ سے یہ جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ یہ اکاف کی جگہ ہے اور یہ میرے سسر کو پہلے سے الات ہوئی ہوئی تھی اس کی جگہ پہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ میرے بڑے جیٹ رہ رہے تھے اور ایک ڈیڑھ سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے چھیک ہے تو اس حوالے سے ہمیں مزید ڈیٹیل دیں کہ کیا معاملہ بھی پیش آ رہے ہیں کون لوگ ہیں جو آپ کو پچیس تاریخ کو آئے تھے اور کیا انہوں نے کہا تھا آپ لوگوں کو تھوڑی ڈیٹیل بتائیے پچیس تاریخ کو کچھ لوگ آئے یہاں پہ پولیس کی نفری بھاری نفری آئی اور انہوں نے کہا کہ وان فائی پہ کال چلی ہے کہ انہوں نے مندر گرہ دیا ہے اور انہوں نے آ کے دیکھا تو مندر بلکل صحیح سلامت اپنی حالت پہ قائم ڈائم تھا اور ہم نے ہمارا جو ایک مکان ادھر گرا ہوا تھا اس کی چھت وغیرہ ساری خستہ حالت تھی تقربین پندرہ سالوں سے وہ گرا ہوا تھا وہ ہم نے ملبہ شربہ ٹایا ادھر بہت گاند شند پڑا ہوا تھا سارا خستہ حالت میں تھا اور ملبہ وغیرہ ہم نے اٹھا کے سفائی وغیرہ کی ادھر سامپ وغیرہ آتے تھے اور میری بھابی جو ہیں جو کہ بیوہ ہو چکی ہیں ایک سال پہلے وہ ادھر رہتی تھی وہ پچاری کھیلی ہو گی تھی وہ پریشانتی بہت زیادہ اس وجہ سے ہم نے کہا چلو ہم اس کی چھت چھت گرا آگے اجازت لے لیں گے اور ہم اس کو بنا لیں گے ہم نے صرف سفائی وغیرہ کیا تو ہم پہ اتنا میرے ہزبنٹ جو کہ گورنمنٹ میں لازم ہے ان کو اننوالوالو کیا اس میں اور اس پہ چھوٹی ایف آئی آر کروا اس کو انہوں نے تھانے میں بند کروا دیا اچھا ابھی وہ تھانے میں بند ہے ابھی وہ تھانے میں بند ہے اور ساری جھوٹی افوائیں پھلا رہے ہیں کہ انہوں نے مندر گرا دیا انہوں نے یہ کر دیا وہ ہر چیز اپنی جگہ پہ سلامت ہے ہم نے صرف اس گھر کی سفائی وغیرہ کروای تھی کیونکہ ادھر سے سامپ وغیرہ نکلنا شروع ہو گئے تھے اور بابی بہت پریشان تھی بچاری اکیلیت رہتی تھی اور کہاں جاتی ہے انہوں نے ہم پہ بہت ظلم کیا ہے لہٰذا ہمیں اس کی اس کے لئے ہمیں انصاف دیا جائے ہم بہت پریشان ہیں اور ہماری کوئی گلتی نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے ہمیں بغیر کوئی چیز نہیں یہاں سے اٹھائی نہ کوئی بگاڑی ہے اسی حوالے سے اس خاتون کی آپ نے فریاد سنی کے کس طریقے سے ان کے جو ہے وہ ہزبنٹ کو جھوٹی ایف آئی آر کروا باکہ جو ہے وہ تھانے میں بند کروا دیا گیا ہم اس متاثرہ جو ہے خاتون کے ساتھ موجود ہیں آپ نے ان کا موقف سنا اسی حوالے سے ہم آلہ حکام سے پولیس کے افسران سے آئی جی انام غنی صاحب سے اور سی پی او محمد احسن یونس صاحب سے نوٹس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ شفاق طریقے سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جائے موسیقی